بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر شامل کریں گے احمد پر شرکیہ سے جہاں نواہی چوک بٹا پر ٹرک اور موٹسیکل میں تصادم دو افراد جہاں بھاک ہو گئے رکھ کریں گے دریہ خان کا جہاں ملہ سیالہ والا کے تین نوجوان ڈیرہ اسمیل خان کے علاقہ جھوک نعرہ میں دریائے سندھ میں ڈوب کر جہاں بھاک ہو گئے دو ناشیں دریائے سے برامت جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے محلہ سیالہ والا کی رہائشی تین نوجوان حاجی احمد محمد علی اور محمد ساتھ دریائے سندھ میں ڈوب گئے تینوں نوجوان قریبی رشتہ دار تھے اور دوران پکننگ کشتی اُلٹنے سے ڈوب گئے دو نوجوانوں کی ناشیں نکال لی گئیں جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے رسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذرائع کے مطابق حادثہ جھوک نعرہ والی ڈیرہ اسمیل خان میں پیش آیا خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں کرونا وائرس خطرات کے پیش نظر ملک بھر کی طرح لاکڈ آن جاری صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک دکانیں کھولنے کے حکومتی احکامات پر عمل درامت دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ریپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد احمد مٹھو جی بلکل میلسی کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ملک بھر کی طرح میلسی میں بھی مکمل لاکڈ آن جاری حکومت کی جانب سے نو بجے سے شام پانچ بجے تک تمام دکانیں بند کرنے کا حکم شام پانچ بجے کے بعد تھانا سیٹی میلسی کے ایس ایچوں کے ہمراہ حیدر سکارٹ کے مہرر عمر فاروق مٹھا کی سربرائی میں ملسی شہر کے تمام روڈز اور گلیوں محلوں میں اپنی نفری کے ہمراہ گاست جاری کانسٹیبل مار محمد مشتاق کمان محمد بلال تنویر صادق عابد محمد اجمل ملک نصار شامل ہے تفعہ سو چوالیس کے خلاف ورزی کرنے والوں پر کاروائیاں جاری ہیں اور پولیس اپنا فرض با خوبی سارا انجام دیتی نظر آ رہی ہے کیمرمین تارک منیر کے ساتھ محل محمد احمد مٹھو اے این این نیوز ملسی رکھ کریں گے پیر محل کا جہاں لاکڈاؤن کے باعث کاروبار بند ہونے سے مستحق افراد میں حکومت اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے راشن کا احتمام کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد ارسلان سنی پیر محل میں مارکیٹیں اور بازار بند ہونے سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا اس کی وجہ سے گریبوں کے چولے تھنڈے پڑھنے لگے حکومتی اداروں کے ساتھ مختلف فلاحی تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے بے روزگار اور مستق خاندانوں کے لیے راشن کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مرد فراہم کیا جا سکے انیس سو سٹا سٹھ سے قائم میار لبکھ ٹرسٹ جو کہ شہریوں کو فری علاج محالیہ کی سہولت دیتا ہے یہ جانب سے شہریوں کو مشکل اس گریب میں ایک ماہ کا راشن فراہم کیا جا رہا ہے بے شمار گھرانوں میں ایک ایک ماہ کی خوراک دے رہے ہیں رونا کی وجہ سے جتنے بھی لوگ متاثرین ہیں جو گھروں میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ راشن کا احتمام کیا گیا ہے راشن کی تقسیم میں متاثرہ خاندانوں کا نام سیگاراز میں رکھا جا رہا ہے تاکہ ان کی عزت نفس مجروع نہ ہو پاکستان کے اس کڑے وقت میں مخیر حضرات اور مختلف تنظیم میں مستقفرات کو مظفرہم کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں نواحی علاقے موزہ سنجر میں 35 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں رانا مسود سابر جی بہاولپور کے نواحی علاقہ موزہ سنجر میں 35 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا نوجوان پر تشدد کر کے اسے قتل کیا گیا جس کی لاش بستی کھاڑک کے قریب کھیتوں سے ملی جس کی اطلاع فوری ٹور پر تھانہ عباس نگر پولیس کو دی گئی مرنے والے کی شناکت ظہور چندر کے نام سے ہوئی جو ماری قاسم شاہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے رانا مسود سابر این این نیوز بہاولپور رخ کریں گے ٹنڈو آدم کا جہاں شہر میں ایک کرونا وائرس متاثرہ مریض رپورٹ ہوا مریض کو تصدیق کے بعد نواب شاہ آئیسولیشن منتقل کر دیا گیا تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں علی تحیم اپنی اس رپورٹ میں ٹنڈو آدم شہر کے مالی پڑا کے رہائشی عبدالرزاق ملک کو کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے مریض عبدالرزاق ملک کے مرض کی تصدیق تحصیل اسپطال ٹنڈو آدم میں قائم شعبہ کرونا وائرس کے ڈاکٹر نے کی جس کے بعد مریض کو فوری طور پر آئیسولیشن وارڈ نواب شاہ منتقل کیا گیا ہے ٹنڈو آدم جس مریض میں کرونا کی تصدیق کی گئے وہ دکاندار ہے جس کی وجہ سے شہر میں خوف کی فیدہ قائم ہو گئی ہے کیمرمین قیام الدین کے ساتھ علی تحیم این این نیوز ٹنڈو آدم خبر شامل کریں گے لوزرہ سے جہاں پرانی کلا منڈی میں عرصہ دراز سے گٹروں کے غائب ڈھکن چیف افیسر میوسپل کمیٹی نے نیشنل پریس کلپ کے عہدداران کی نشاندہی پر فوری طور پر لگوا دیئے رپورٹ کر رہے ہیں امران علی آوان ایڈمیسٹریٹر میوسپل کمیٹی لودرہاں امران قریشی اور چیف افیسر راو نعیم خالد نے شہر کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے کچھ ماہ قبل لودرہاں میں ہر گلی ملے میں گندے پانی کا راج تھا اور گٹروں کے ڈھکن غیب تھے اسی طرح شہر بھر میں صفائی سترائی کے حوالے سے بھی برا حال تھا لیکن اب میوسپل کمیٹی کی طرف سے عوام کی بہترے کے لیے ہر وقت کام ہو رہا ہے میوسپل کمیٹی کا عملہ عوام کی بہترے کے لیے ہر وقت کوشہ ہیں پرانی غلہ منڈی لودرہاں کی سماجی شخصیات راو حق نواز اور عبدالحنان نے اے این این ٹی وی کو بتایا کہ پرانی غلہ منڈی میں گٹروں کے ڈھکن غیب تھے چیف آفیسر راو نعیم خالد سے رابطہ کیا تو انہوں نے سپروائزر محمد طیب کو موقع پر بھیجا اور تمام گٹروں کے ڈھکن لگوا دیئے راو حق نواز عبدالحنان اور اہل محلہ نے ایڈمنسٹریٹر میوسپل کمیٹی عمران قریشی اور چیف آفیسر میوسپل کمیٹی راو نعیم خالد کو خراج تحسین پیش کرتی ہوئے کہا ہے کہ اب لودرہ شہر ترقی کی منازل تیہ کرے گا عمران علی آوان بیرو چیف این این یوز لودرہ رکھ کریں گے صادق آباد کا جہاں نوائی علاقہ چوک سویترہ میں سردار مزر علی خان ڈنڈام کی سربراہی میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بستی مٹھا ڈنڈام میں دکانوں اور مساجد میں سپریے کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں فاروق سلنگی صادق آباد کے نوائی علاقہ چوک سویترہ میں سردار مزر علی خان ڈنڈام کی سربراہی میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے چوک سویترہ اور بستی مٹھا ڈنڈام میں دکانوں مساجدوں میں سپریے کی گیا اور اس حوالے سے سردار مزر خان نے کہا کہ امام اپنے گھروں میں رہے اور حکومت کا ساتھ دے اور اچھے شہریوں نے کا ثبوت دے فاروق سلنگی این این نیوز صادق آباد خبر شامل کریں گے بھاولپور سے جہاں انچارج کمپلینٹ سیل آر پیو آفیس نواز احمد وینس کی والدہ مرعومہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی رپورٹ کر رہے ہیں رانا مسود صابر انچارج کمپلینٹ سیل آر پیو آفیس بھاولپور نواز احمد وینس لیرہ بقا چک نمبر چار بیسی کے رہائشی کی والدہ مائزہ وفات پا گئی جن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سیول سوسائٹی کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی لیرہ بقا کے سینئر صحافی رانا محمود اسگر کمر رانا مسود صابر چودری منیر احمد چودری چودری آصف سلیم رانا ساجد نے محمد نواز وینس کے گھر جا کر ان کی والدہ مائزہ کے لیے دعا مغفرت مانگی رانا مسود صابر این این نیوز بھاولپور خبرنگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہماری منصل ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان